اس کے اندر ڈال دینا آپ نے اکثر لوگ شربے والے بھی بناتے ہیں کچھ ٹکڑیاں والے بھی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ہیں وہ کہتے ہیں ماما ایسے ہی بناو چکو کہ میں نے آتے ہیں ان کو اسی طرح کی ڈالی بھی تو میں نے کہا سارا تین سے چار ویڈسکی بنائی کرنی تاکہ آئل بھی دیکھیں آئل دب ایسے بھی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں دعاوں میں اسلام علیکم میں ہوں مریم آپ کی شیف میرا چینل ایم کچھن سیون ایٹھ سیکس آج کی جو میری ریسٹی پیا ہے وہ ہے ٹکن شلچم وہ ایک میں بلکل نئے طریقے بلکل نئے طریقے سے پکا رہی ہوں اور آپ نے بڑے گھوڑ گھوڑ سے دیکھنا ہے کہ آنٹی آج کس طریقے سے پکا رہی ہوں کیونکہ یہ جھڑپٹ سے ہونے والے ہیں آپ کو گیس ٹائم ہو آپ کا دل کر رہا ہے اور یہ شدیوں کا احسان اور بہت مزے کا بنت ہے اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس میں ٹینی ڈالتے ہیں اس طرح کی وہ گھڑ ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں مگر بلکل ایسا نہیں ہوگا میں نے جیسے آپ پکا رہی ہیں آپ نے میرے طریقے سے پکانے اور دیکھیں گا ویڈیو کو آنے رہی ہیں آج کی جو میری ریسٹی پی ہے وہ ہے شلجم چکن شلجم چکن ڈیڑھ کلو شلجم ہے اور آدھا کلو چکن ہے یہ سبس میٹ سے اس کو بھی میں بنا لو پھر میں آپ سے ملتی ہیں شلجموں کے دیکھیں کٹنگ کی ہوئے آپ دیکھیں کیوپس کی شکل میں زیادہ نہ موٹے نہ زیادہ پتلے ہیں سبس دنیا بھی کاٹ لیا اور ہری مرش بھی میں نے کاٹ لی ہوئے ایک پاؤٹ مارٹن ہے اس کی پیوری میں نے ریڈی کی ہوئی ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں اس کو بھی پیری کاٹ لیا ہوئے دو چمچ لسن ندرہ کا پیسٹ آدھا چمچ سرخ مرش پاورڈر سرخ دنیا ایک چمچ سکر دنیا پاورڈر ایک چمچ ایک چمچ میں نے نمک لیے دڑا مرش بسم اللہ رحمان الرحیم اب میں کوکنگ شروع کرنے لگی ہوں شلجم بنانے لگی ادھر میں نے دیکھو ہانڈی کے نیچے بھی چورا جلا دیا ہے ادھر میں نے پانی اوپر لے کے لیے رکھا جیسے یہ پانی اوبالے کھائے گا اس میں ڈالوں گے شلجم اور ادھر ہم ڈالیں گے آئیل تین سو ایمل دو سو ایمل میں نے آئیل سو اویل گرم ہو گیا اس میں ڈالیں گے پیاز اوہل گرم ہو گیا اس میں ڈالنے لگیں پیاز اچھی طرح سے آپ نے ہلا آنے کیا ابھی جیسے ہلکا اوپر آنے کیا تو پھر اس میں ڈالیں گے لسندر کا پیسٹ ابھی ہونے میں لگ جائیں گے اس کو دو سے تین منٹ اس کو فرائی کر لیں ہم پودر دیکھوہ دیکھو ہے پانی کو اوبال آگا دیکھویں جیسے پانی کو اوبال آگے اس میں میں ڈالیں گے شلجم بڑی زبردست ریسپی ہے یونیک ریسپی ہے آپ نے بنا نہیں ہے اسی طرح میری طریقے سے اور دیکھے گا آنٹی بنا کیسے لگے یہ جب تک ہم اوبالنے کے کم مص کم پندرہ میٹر لگے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں ادھر میں نے چکن ریڈی کیا ہے ہندیر ڈالیں گے آپ تھوڑی سی زیادہ نہیں آدھا چمچ اپنے ڈالنے ہیں نمک چیزوں سے زبردست شرجہ میں ایسے مزیددار بنیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اندر تک ذائقہ جائے گا وہ جو کسیلہ پن ہوتا ہے اکثر ہماری امیہ کہتے ہیں چینی ڈالو تو بڑے زبردست پکیں گے مگر آپ اس طریقے سے پکائیں گے اس کے اندر کوئی بھی کسیلہ پن نہیں ہوگا بہت زبردست پکیں گے پراز براؤن ہوگا اس میں اب جائے گا لسن ادھر کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی چکن تاکہ یہ دونوں چیزیں فرائی ہو جائیں بہت اچھا طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے تین سے چار منٹ اچھا طریقے سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے چکن کی تاکہ اس چکن کی بھی جو اپنی سمیل ہے وہ بھی ختم کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں شلجموں کو اُبال آ رہا ہے آپ کم مس کم اپنے پندرہ منٹ اُبالنا ہے اسے اور در چکن ریڈی ہو رہا ہے جھٹ پڑ سے ہمارے ہوں گے شلجم چکن تیار تین سے چار منٹ ہو گئے اچھی طرح سے میں نے اس کی بنائی کی ہے لسن ادھر کا جو پیسٹہ وہ بھی اس کی بھی سمیل ختم ہو گئی ہے اس کی جو خوشبو تھی ایک اپنی وہ بھی چلے گئی بھی ہے اب اس میں میں ڈالنے لگیں ٹوآٹر کی پیوری جو میں نے ریڈی کر کے رکھی بھی ہے یہ اب سارے مسائلے تمہار تے ہیں ایک بہو ٹوآٹر کی میں نے پیوری ریڈی کی بھی تھی اس لئے میں نے اس میں چھوڑی سے ٹوآٹر زیادہ ڈالے ہیں کیونکہ شلجم میٹھے ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ذائقہ تک ہے اس کو میں نے زیادہ خٹا تو نہیں کرنا مگر پھل بھی اس کا فلیور چھوڑا سا آنا چاہیے سالن میں اور اس کو کم از کم چھے سے ساتھ منٹ ہو گئے اوبر رہے ہیں اور اس طرح میں اس کو یہ سالن ریڈی کر رہی ہوں چکن کا نمک کیا اس کے اندر ایک چمچ دڑا مرچ آدھی چمچ آدھی چمچ آدھی چمچ سرخ مرچ پاورڈر تنیا پاورڈر ایک چمچ ہلتی پاورڈر آدھا چمچ کیونکہ میں نے ادھر بھی ڈالی گئے اور اچھی طرح سے میں اب کروں گے اس کی بھنائی دو سے تین میٹھ اس کی بھنائی کر کے اس میں ایک کب میں پانی کا ڈال کے چکن کو میں چھوڑ دوں گی بھنائی کے دوران آدھا چمچ سفیہ زیرہ لیا اس کو میں نے اچھی طرح سے مسئل لیا اب وہ میں ڈالنے لگی آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے ادھر شرجم ریڈی ہو رہے ہیں تین سے چار منٹ ہو گئے میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھنائی کرنی ہے تاکہ چکن کے اندر تک مسالہ چلے یہ بھوٹیاں پھوکی پھوکی نہ آپ اس کے اندر جائیں گے شرجم اب یہ شرجم اوبر رہے ہیں اس پر میں آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو کم فلیم پہ میں کرنے لگی ہوں سالن کو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر گیا جب تک ادھر شرجم اوبر جائیں گے جیسے شرجم اوبر جائیں گے پھر میں واپس آتی ہوں فلیم میں نے سلو کر دوں تاکہ جو ماری بھوٹیاں اچھی طرح سے چکن کی ڈال جائیں پوری طرح سے چکن کا پانی بھی دیکھیں ڈائی ہو چکا ہے ماشااللہ سے زب بارداز یہ دیکھیں کیسے کورما ٹائپ ہو گیا ہے ہمارا چکن ادھر اور دوسری طرف دیکھیں شرجم کی کیا پوزیشن ہے 15 منٹ ہو گئے شرجم کو بھی اور میں یہ دیکھیں اچھی طرح سے بلکل ہو گئے ہیں اب آپ نے اس کو اسی طرح اچھے طریقے سے اسی پانی میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے چکن کے اندر اکثر لوگ میں نے دیکھا کرتے ہیں بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں ایوہ نے کہ اگر آپ بیو میں پکائیں یا مٹن میں پکائیں وہ ٹھیک ہے مگر چکن میں آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ یہ ڈال کے تو آپ نے ویٹ لگا دیلی جیسے سالن کو چھوڑ دینا بوٹیاں ٹوٹ جاتی ایسا نہیں آپ نے کرنا آپ نے یہ بہلا طریقہ کرنا اسی طرح سے ہلتی ڈالنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس کی جو سمیل ہے جو کچھ بھی اس کا کھاراپن وہ ہلتی سے ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے پندرہ میٹ لگے ہیں ادھر چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں اس میں ڈالتی ہوں اس کے اندر ڈال دینا آپ نے اکثر لوگ شربے والے بناتے ہیں کچھ ٹکڑیاں والے بھی ہوتے ہیں کہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں ہر ایک ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہر طرح بکھاتے ہیں میرے بچے اسی طرح کا کھانا کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ماما ایسے ہی بناؤ کیوں کہ میں نے آتے ہیں ان کو اسی طرح کی ڈالی ہی تو میں نے کہا چرو آج میں آپ لوگوں سے بھی یہ شرچن چکن کی ریسپی شیئر کرو اسی طرح آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے بنائی کے دوران آپ نے ڈالنے ہیں سبز میٹ اور یہ سبز دھنیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے اندر گیا سارا ہے تین سے چار میں ٹسکو بنائی کرنی ہے تاکہ آئل بھی دیکھیں آئل تو ویسے بھی فیل دیکھیں آئل اوپر آرہا اور دوسرا ایک چیز ہو رہا ہے اس میں آئل زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی چلو لوگ لیتے ہیں وہ چاولوں کے ساتھ یہ بہت اچھے طریقے سے اور صبح کو تو خاص کر پراتھے کے ساتھ تو یہ بہت مزا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت زبردست ہیں آپ میرے چینل کو سکسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبایا کریں دعاو میں بھی یاد رکھا کریں کہ آنٹی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آئے گئے دیکھیں ہوئے کے نہیں چٹ پٹ میں تیار ایک طرف مسالہ ریڈی کیا دوسری طرف شرجموں کو آپ نے اپنے اپنے کے لیے رکھا کبھی کو آپ کے لیے مسالہ درپیش نہیں ہوگا میں کبھی شوربے والے بھی آپ کو بتاؤں بھی بنانے ٹھیک ہے دیکھیں اس کی میں بنائی کر رہی ہوں ادھا چمچ گرم سال ہے میں ہمیشہ آپ کو پتہ کہ میں سالن جب پک رہا ہوں تو اسی میں میں ڈال دیتی ہوں اگر آپ کو گیسٹ آ رہے ہوں تو پھر آپ اپنے ڈنگوں پر سالن کے ڈنگوں پر آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سید دیکھیں چکن بھی بلکل ٹھیک ہے حالت میں بلکل مسالے والے ہمارے چکن شرجم ریڈی ہو چکے ہیں زبردست فلیم ہم کریں گے اور اگر ایک جس اور اگر آپ نے اس کو اور زیادہ سخت کرنا ہو مسالہ ایون کہ یہ تھوڑا سے لکوڈ ہیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ میرے گھر کا یہ ہے سالن میرے بچے اسی طرح کے کھاتے اگر آپ نے اور کرنا ہو تو دو سے تین میٹ آپ اس کے اور بھونائی کر کے آپ اس کو اور مسالہ جو اس کا سخت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال میں ایسا ہی رکھوں گی میں نے فلیم کیا اور شرجم چکن ریڈی شرجم چکن تیار ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں دعاوں میں بھی یاد رکھیں آپ کی شف مریم اللہ حافظ